بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہیے وہ مجھ سے مشورہ کرتے رہے انٹرنیشنل میڈیا والے مجھ سے رابطے کر رہے ہیں حامد میر کا مزہکہ خیز دعویٰ انہوں نے ان صحافیوں کے نام نہیں بتائے جس کا صاحب مطلب ہے کہ اگر اس خبر کو سچ مان ملیا جائے تو وہ اس کے بھارتی دوست ہی ہوں گے اس جلسے سے انڈیا کو بھی بہت سی امیدے ہیں کیونکہ انڈیا میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ یہ جلسہ پاکستانی فوج کے خلاف ہے سنے معروف صحافی صدیق جان کا اس پر کیا رد عمل تھا آپ جو ہے وہ کم از کم بلکل نہ مسکرائیے گا نہ سیئے گا انہوں نے جس طرح کی باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے پہلا یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب یہ جو اپوزیشن کا جلسہ ہے گجناوالا کا جلسہ ہے یہ عالمی اہمیت کا حامل ہو چکا ہے پوری دنیا کی نظریں ہیں اس جلسے کے اوپر گجناوالا جلسے کے اوپر یہ کہنا ہے حامد میر صاحب کا اور اس کے لیے لوجک انہوں نے یہ دیا ہے کہ تین غیر ملکی صحافیوں نے ان سے رابطہ کیا ہے پوچھا ہے کہ وہاں پ ہاں پہ رہیں گے اور کہاں رہیں گے ایک اور چیلنج میرا ہے حامد میر صاحب کو کہ اگر وہ ان تین صحافیوں کے نام شیئر کر دیں ان کے میسیج مٹا دیں صرف ان کے نام جو ہے اوپر تین صحافیوں کے غیر ملکی صحافیوں کے نام یا ان کے ویسے ان کو ٹویٹر پر ٹیک کر کے ٹویٹ کر دیں اگر وہ تین صحافیوں کے ثبوت شیئر کر دیں تو میں اپنا یوٹیوب چینل بند کر دوں گا کل ہی پھر وہ ان کے دماغ سے بینر نہیں نکل رہے کہ نولی کے بینر کیوں ہوتا ر ہیں ان کو چودہ لوگ جو مارے گے مارڈل ٹون میں جو لاشیں گرائی گئی ان کا مسئلہ نہیں ہے جو بینر گرائے گئے ان دون کو مسئلہ ہے صدیق جان صاحب حامد میر نام تو لیتا ہے لیکن بندے کے مرنے کے بعد اگر کوئی صحافی یا سیاستدان اس دنیا میں نہ رہے تو پھر وہ جھوٹ بولنے کے لیے اس کے نام کا استعمال کرتا ہے جو کے انتہائی شرمناک بات ہے حامد میر کے بیان کو اگر سچ مانا جائے تو اپوزیشن تحریک کو انٹرنیشنل اسٹیپیشمنٹ کی مدد حاصل ہے تاکہ انتشار پھیلا کر پاکستان کو بلیک میل کیا جا سکے لیکن حامد میر کو نہیں پتا ان کو یہاں کوئی نہیں سنے گا انٹرنیشنل میڈیا ان کو دکھا کر کیا حاصل کر لے گا حامد میر جیسے صحافی کی بات سیریس نہ لیں وہ ان چوروں کو انقلابی بتاتے بتاتے بوڑا ہو چکا ہے مگر شرم ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی ہم آپ کو اس وقت کا کلپ دکھاتے ہیں جب تک مریم نواز نے حامد میر کو ان صحافیوں کی لسٹ میں شامل نہیں کیا تھا جن کی بات وہ اس کلپ میں کر رہے ہیں اس نے اس کلپ میں کہا میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ مریم نواز ویڈس ایپ کے ذریعے کس طرح صحافیوں کو کنٹرول کرتی ہیں مریم نواز ویڈس ایپ کالوں پر پاکستان کے بڑے بڑے ٹی وی چینلز اور اخبارات کو کس طرح کنٹرول کرتی ہیں مریم نواز ویڈس ایپ کالوں کے لیے میڈیا کی منیجمنٹ کی جاتی ہے اس کے بھی بہت بڑے بڑے سکنل ہیں اور یہ بھی سامنے آئیں گے تو شاید یہ جو بہت بڑے بڑے جہوریت پسند اینکر اور صحافی اور اخبارات اور ٹی وی چینلز کے مالکان ہیں ان کو اپنی چجنے دکھانے ہوں مشکل ہو حامد میر نے اپنے کالم میں لکھا جھوٹ بولنے کے لیے گلہ فارا جاتا ہے عمران خان کے لیے اصل خطرہ راجہ فرو قید رہیں وہ کہتے ہیں شاید میں ازاد کشمیر کا آخری وزیراعظم ہوں اگر مجھے پاکستان کا مفاد عزیز نہ ہو تو عمران خان میری ایک پریس کانفرنس کی مار ہیں حامد میر کے لیے عرض ہے یہ تو آپ بھی کہتے تھے کہ عمران خان میرے چند مخالف پروگراموں کی مار ہے لیکن پچھلے ایک سال سے اپنے عمران خان کے خلاف پورا زور لگایا ہوا ہے حتیٰ کہ اپنے کپڑے تک فار دی لیکن عمران خان ویسے کا ویسہ ہی ہے ایک سوشل میڈیا سارف نے اس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا آزربائی جان اور ارمینیہ کی فوجیں بھی جنگ چھوڑ کر گجرامالا چلسے میں آ رہی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بلکہ ایک تو فوجیں سے تو میری بات بھی ہوئی ہے حامد میر کا متوقع بیان حامد میر کہہ رہا ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار لوگ اس وقت گجرامالا کے جناح سٹیڈیم میں موجود ہیں ابھی کوئی مرکزی کافلہ نہیں پہنچا انہوں نے کہا کہ کمز کم دو لاکھ بندہ ہوگا جبکہ نون لیگ منتظمین کے مطابق جلسے میں پچی سو کرسیاں لگائی گئی ہیں اور جلسہ گامے پینتیس ہزار کی گنجائش ہے نون لیگ نے سٹیڈیم میں دس ہزار کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا تھا لیکن اب تک صرف دھائی ہزار ہی لگتی ہیں درنے سکن کو دیے جاتے ہیں یہ رات کے مجرے ہوا کرتے ہیں درنے نہیں ہوا کرتے ہیں